www.حضرتفیروزمیمن.org میں توبہ کا مضمن ملا انہیں روزے پورے کر دیئے سو ڈیٹھ سو روزے جو ہے پورے کر دیئے لیکن میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں ایک رمضان کا روزہ جانبوچ کے اگر چھوڑ دیا اور توبہ کر کے وہ روزہ رکھ لیا عذاب نہیں ملے گا توبہ کی برکت سے وہ روزہ جو اس کے پر فرستہ وہ اس نے عدا کر لیا لیکن جو رمضان شریف کا ثواب اور جو نعمت ہیں وہ ساری زندگی بھی ایک روزے کے بدلے روزے رکھ لے اس کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ فرما رہے ہیں بڑا پاورفول کہتا ہے میرا کہنا مان ورنہ تیری کھال کی جو بھوزہ برا دوں گا اور بادشاہوں کو بادشاہ کی بھگ دینے والا اے ایمان والو اے میرے عاشقوں تم بر روزے فرست کیے جاتے ہیں میرے سامنے اس وقت بھی چند بچے بیٹھیں جنہوں نے چھے چھے سات سات برس سے سب روزے رکھے ہیں یا بیس یا پچیس ان پر تو فرض بھی نہیں لیکن گھر کا ماحول بنا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں روزہ رکھ رہی ہیں تین چار سال کے بچے کہہ رہے ہیں ہم روزہ رکھیں گے ہاں روزہ رکھو جب کھانا کا موقع ہے کھا لینا آپ کے کھانے پینا کا روزہ ہے تین چان سال کے بچے شہری کو دیکھ رہے ہیں افطار کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے نوجوان سانڈ کی طرح سوئے لیں رمضان میں بھی وہی بے آئی کی حرکتیں وہی فلمیں اللہ تعالی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے میں رمضان ملے گا یا نہ ملے گا رمضان کی تیاری کیا ہے آج اور ابھی ہم آپ توبہ کر لیں رمضان میں کھا پی رہے ہیں بھوڑے آج بھی ایک صاحب کا فون تھا یہ دھوا بیٹھے میں میرے سامنے ہی رو رہتے ہیں کہ میں نے زندگی پر روزے رکھے ہیں ابھی ڈاکٹر نے منع کر دیا ہیں اور میں نے دو تین داڑی والوں سے پوچھا انہوں نے مجھے بہت ڈرا دیا آپ نے داڑی والوں سے پوچھا نا آپ نے مفتی صاحب سے تو نہیں پوچھا جب آپ نے ساری زندگی روزے رکھے ہیں اور ابھی نیک ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو روزہ رکھنے سے آپ کو دبل سواد ملے گا ان کی چیخ نکلنے والی تھی کہا کیا آپ بول رہے ہو میں نے کہا اللہم دو اللہم ہمارے پاس قرآن پاک حدیث پاک صحابہ رضوانگا علیہ مجمعین اور فتوے سے بات کی جاتی ہے یہ ڈینگ بینگ اور قبرستان کی بات نہیں کی جاتی وہ اتنی دھوائیں دی میں نے کہا فتوہ لکھ کر بجوہ میں جواب دلاتا ہوں آپ کو کہا نہیں نہیں مجھے تم کیوں جھوٹ بولو گے بھائی میں نے کہا بھائی جو نماز کرسیوں پر بیٹھ کر پڑ رہے ہیں ان کا دل نہیں چاہتا ہم سجدہ کریں یہ کرسی پر بیٹھنے والوں کو ڈبل ثواب ملے گا ایک نماز کی عادت ہے اس کا ثواب ملے گا ایک سجدہ نہ کرنے سے جو غم ہو رہا ہے اس کا ثواب ملے گا دنیا تو آدھی پنشن دیتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو ڈبل پنشن عطا فرما دیں